السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر بار آپ کی معلومات کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آتا ہوں تو چلیے ایک نئی معلومات کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بتانے والا ہوں تو چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس سال ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش ہونے والی تھی تو اس سال زمین سے سارے غم اٹھا لئے گئے زمین ہری بھری ہو گئی اور درخت بھی ہری بھری ہو گئے اور اس سال کا نام خوشحالی کا نام پڑ گیا اور جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو خواب آیا کہ آپ کے بطن سے تمام انسانوں کے سردار آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں تو حضرت آمنہ کے پیشانی چمکنے لگی ہمارے نبی اپنے ماں کے بطن ہی میں تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہمارے نبی کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ کو جنتی شراب پلایا گیا پھر آپ کے بطن سے ایک نور نکلا جس سے سب کچھ روشن ہو گیا پھر آپ کو جنتی حوروں نے گھیر لیا پھر جنتی پرندے کمرے کے اوپر اڑنے لگے اور اسی وقت خانے کعبہ پر تین جھنڈے لگا دئیے گئے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک خانے کعبہ کی چھت پر حضرت آمنہ فرماتی ہے میں یہ سب کچھ دیکھی رہی تھی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطن سے باہر آ گئے اور سارے گھر میں نور پھیل گیا اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے آپ سجدے کی حالت میں تھے آپ نے اپنی انگلی آسمانوں کے طرف اٹھا رکھی تھی گویا کہ آپ اللہ کے ایک ہونے پر گواہی دے رہے تھے اور آسمان سے آواز آئے جو ان کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا دوستو اس طرح کے اسلامی انفرمیشن کو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں